اسلام علیکم میں ہوں محمد اسماعیل اور ہم پڑھے ہیں ایسٹ ایمل ایسٹ ایمل میں ہم نے کافی سارے ٹیکس دیکھ لیا ہے اور اس کا سٹرکچر بنانا بھی سیکھ لیا ہے اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے ان لائن اور بلوک ایلیمنٹس سیکھتے ہیں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں لیا تو وہ ضرور لیں کافی امپورٹنٹ لیکچر آگے کافی سارے لیکچر طور پر لین grupo میں اس کے اوپر Loch اس دیکھنٹ کریں گے آج میں ہم پڑھیں گے پڑھیں گے стی ایمل کلاس اچھی اب کچھ اچھی مجھن province ہم نے پہلے پڑھے ہیں جوarest trend یوبwide ہوتے ہیں اب ہم جو infect has کے اندر见 bonus مجھreach کو خاند cm 20 at root chose ہوتے ہیں وہ special п etc هو پہتے ہیں اس ڈیلیگنس کچھ ایک طریقا کیا 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 رہا ہے یک کامی اور onde coq سٹیلیچوں میں پڑھنا جاری یا ہے جوGs یوز کرنا پڑتا ہے یعنی css add کرنے کے لیے یوز کرنا پڑتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا کام ہے اور کس طرح یہ یوز ہوتے ہیں the html class attribute is used to specify a class from an html element اگر ہم نے کسی element یا کسی tag کو specify کرنا ہو کسی خاص مقصد کے لیے تو اس کو ہم کسی کوئی بھی class دے سکتے ہیں using the class attribute the class attribute is often used to point a class name in a style sheet جیسے میں پہلے کو بتایا کہ یہ style sheet کے لیے use ہوتا ہے یعنی css کے لیے use ہوتا ہے it also can be used in javascript to assess and manipulate elements with specific class names اب یہ چیز جیسے style sheet کے لیے use ہوتی ہے ویسے ہی یہ javascript جو آگے جاگے ہم فنکشنالیٹی کے لیے پڑھیں گے language اس کے لیے بھی use ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم کسی element کو اگر ہم نے point کرنا ہو تو ہم class سے کر سکتے ہیں css میں بھی ہم کسی چیز کو point کرنا ہو تو ہم class سے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم detail سے پڑھیں گے css کے اندر بھی اور javascript کے اندر بھی multiple classes html element can belong to more than one class اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک tag کے اندر ہم ایک سے زیادہ classes بھی لکھ سکتے ہیں to define multiple classes separate the class name with a space اب ہمارا class لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ class کا attribute use ہوتا ہے اس کے بعد is equal جیسے میں نے اٹریبور کے لیکچر میں کو بتایا ہے کہ اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اب یہ ایک class ہے city city اگر ہم نے اس میں دو چار classیں دینے ہی ہیں یعنی کہ اگر ہم نے city سے class لے لی کہ اس کا color ہو جائے red اس class سے ہم نے style sheet اندر use کیا اور city سے ہم نے کہہ دیا red ہو جائے color اب ہم نے کچھ اور کرنا ہے ہم city کے اندر بھی add کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو اور class بھی دے سکتے ہیں ہم یہاں پر space سے اس کو اگلی ایک space دیں گے اور class دیں گے ایک اور space دیں گے ایک اور class دے سکتے ہیں اچھا اب یہ جو class کا name ہے وہ ہماری مرضی ہو جو مرضی ہم لکھ سکتے ہیں یہ attribute کا name predefined ہے یعنی اس کو نہیں بدل سکتے نہ equal کو نہ incutations کو لیکن اس کے اندر جو بھی لکھنا ہے وہ ہماری مرضی ہے جو مقصد ہوگا اس class کا وہ ہم لکھ سکتے ہیں یا ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہماری یاد دہانی کے لیے یہ ہے ہم نے یہ بعد میں اس نام سے اس کو ایکسس کرنا ہے اس element کو the element will be styled according to all class specified پھر جو جو class اس کے اندر ہوگی اس class کو پکڑ کے ہم css کے اندر اس کو style کر سکتے ہیں اچھا جی آگے ہے different elements can share same class اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی class ہم نے لکھ دیا city کی class ہے جیسے اس میں ہم نے div کو city کی class دے دی اب ہم یہ city کی class ایک اور tag کو بھی دے سکتے ہیں ایک اور tag کو بھی دے سکتے ہیں چار پانٹ ایکس کو بھی دے سکتے ہیں کافی سارے tag کو بھی دے سکتے ہیں یعنی ہم نے ایک style رکھا کہ اس کا color ہو جائے red اور وہ red ہم چاہتے ہیں کہ پانچ چھے tags کو color ready کرنا ہے ہم نے تو ہم ایک ہی class ساروں کو دے دیں گے اور ایک دفعہ css میں جا کے اس کا color red کر دیں گے تو کیا ہوگا ہمارا time بچ جائے گا اور ایک ہی class سے ہماری چیزیں red ہو جائیں گی different HTML can point to same class name in the flowing example اچھا ہم example دیکھ لیتے ہیں آگے اس میں ہم نے class check کرنے گے class ہم ایک سے زیادہ elements کو دے سکتے ہیں کہ نہیں اچھا اب class کا attribute کیسے use کرنا ہے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں class is equal to اس کے اندر ہم نکوٹیشن دیتے ہیں ہم یہاں پر دیتے ہیں جی red red سے ہم نے سوچ لیا کہ اس کا مقصد ہوگا کہ ہم red color use کرنے لگا اب ہم نے اس کو کیا copy اور ہم نے اس a کو بھی دینا ہے class red ہم نے اس address کو بھی دے دیا یہ یاد رکھے گا کہ attributes starting tag کے اندر آتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے attribute کے lecture میں بتایا ہوئے اگر اپنے کے lecture نہیں دیکھا تو currently یہ lecture دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ کام کیسے کر رہا ہے اس h5 میں بھی ہم نے class red دے دی اس pre میں بھی ہم نے class red دے دی اب کیا ہوگا جو بھی اس class کے ساتھ ہم کام کریں گے وہ سارا ساروں tags میں آجے گا یعنی ایک دفعہ ہم کام کریں گے اور سارا ایک جگہ جیسے ہم نے پچھلے lecture میں span کے ساتھ اس کا color red کیا تھا یہ red کیا تھا ہم نے color اگر ہم نے کسی class سے style کرنا ہو ایسے تو ہم یہ css کے lecture میں بہت details سے پڑھیں گے لیکن میں ایک دفعہ تو اس overview دے دیتا ہوں تو ہم dot لکھتے ہیں اور dot کے آگے وہ class لکھتے ہیں جو ہم نے لکھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسی class سے ہم نے کوئی بھی چیز اٹھانی ہے تو ہم dot لکھتے ہیں یہ اس کا طریقہ ہے اس کے بعد ہم اپنا css لکھتے ہیں اس کا color کر دیتے ہیں جی green کر دیتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس کا red نام رکھا تو ہم نے اس کا یہاں پر red color دینا ہے وہ ہماری مرضی ہم جو مزی نام رکھ سکتے ہیں ہم refresh کرتے ہیں ابھی دیکھیں اس کا بھی color green ہو گیا کیوں ہوں ہے تو ہم نے class 4 دفع دیتے ہیں یہ کام ہے multiple classes یہ ہم ایک دفع بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہم نے multiple لازمی دینی ہے اور multiple ہم classes اگر ایک tag کے اندر دیتے ہیں جیسے کہ ہم ایک یہاں پہ لکھ دیتے ہیں dot black black تو ہمارا پہلے سے color ہوتا ہے purple دیتے ہیں ایک purple class دیتے ہیں اور اس میں color کر دیتے ہیں purple اور اس میں ہم red کے جگہ یعنی color کی جگہ ہم اس کا کر دیتے ہیں font size بڑا کر دیتے ہیں اس کو اس میں ہم نے color دیا اور اس میں ہم نے font sizes دیا اب جس جس کو ہم نے red color دیا تھا یہ red color class دیتے ہیں ہم نے اس کو ایک اور class دینے گا تو ہم کیا کریں گے ایک space دیں گے اور class دیں گے جس کو ہم نے دو classes دیں گے اس پر دونوں کے کام apply ہو جائیں گے یعنی جو red میں لکھا وہ بھی apply ہو جائے گا اور جو purple میں لکھا جگر اگر لیکن بس یہ دیکھ ہے کہ class کو ہم نے success کیا ڈو success کیا آگے دیکھ لیتے ہیں آگے آگے جی html id attribute ڈی attribute اگر کو یاد ہو کہ links chapter میں ہم نے پڑھا تھا links کے second lecture میں پڑھا تھا جب ہم نے local files کے ساتھ book mark کیا تھا ڈ dad r ڈ 至 ڈ in ڈ for an ڈ ڈ ڈ ڈ cluster ہم ڈ can not have more than one element with the same ڈ in an used html document آگ کی class 5 elements l frick place یہ بھی ایک ہی کلاس ہی اس کا سکتا ہے لیکن ڈی کا یہ چکر نہیں ہے ڈی کے ساتھ کیا ہے ڈی ہم ایک ایلیمنٹ کے ساتھ سکتے ہیں ہم نے کیونکہ اس کو یونی کرنا ہے ایک ڈی ایک دفعہ ہی پورے ویب پیج میں یوز ہوگی ویب پیج سے مراد ہے اس جیسے یہ ایک فائل ہے اس فائل میں ایک دفعہ یوز ہوگی اس کے بعد آگے دیکھ لینا کیسے یوز ہوتی ہے using the ڈی ایٹریبیوٹ the ڈی ایٹریبیوٹ specifies a unique ڈی for an html element وہ html element کے لیے ایک unique ڈی سپیسیفائی کرتا ہے the value of ڈی ایٹریبیوٹ must be unique within the html document وہی بات دوبارہ سے ہے کہ html document کے اندر ایک ڈی ایک دفعہ unique یعنی کہ ایک ہی use ہوگی the ڈی ایٹریبیوٹ is used to point to specify style declaration in a style sheet یہ بھی وہی بتا رہے ہیں کہ جیسے css کے ساتھ ہم style sheet کے اندر style کرتے ہیں elements کو ایسے ہم id کے ساتھ بھی کسی unique element کو style کر سکتے ہیں it is also used by javascript to assess and manipulate the element with specific id ویسے ہی جیسے ہم css کے میں class کے ساتھ کام کرتے ہیں javascript میں بھی class کے ساتھ کام کرتے ہیں ویسے ہی javascript میں ہم id کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں وہ ہم javascript میں جا کے دیکھیں گے اور ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ id ہماری use کس طرح ہوتی ہے اب اگر ہم اس بی ڈیو کو ایک ڈی دے دیں جیسے class دیتے ہیں id بھی ویسے دیتے ہیں نام اس کا ہم نے ہی choose کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ڈی آگے پہلے use نہ ہوئی ہو یہ یاد رکھنا ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں جی unique unique کے نام دے دیا اب جیسے css کو class کو ہم نے css میں اگر access کرنا تھا تو dot ڈیوز کرتے تھے اس میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے links کے جب میں جب ہم نے ڈی کے لیے bookmark use کیا تھا تو ہم نے hash use کیا تھا shift 3 دوبائے تو hash آ جاتا ہے shift 3 سے ڈی کو ایکسس کر سکتے ہیں اور ڈی کو ایکسس کرنے کے بعد اس ڈی کا نام لکھ دینا ہے جس کو ہم نے ایکسس کرنا ہے جیسے unique ہم نے رکھا ہے نام تو unique dot کے بعد ہم نے class کا نام رکھتے تھا ایسی hash کے بعد ہم نے ڈی کا نام دیکھ تو تو اس کا کلر کیا ہو جائے گا yellow اب یہ دیکھیں اس کا کلر ہو گیا yellow اب اس کا کلر ہم نظر نہیں آ رہا یلو تو ہم کوئی اور کلر کر دیتے ہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں red sorry یہ ہم نے کر دیا red یہ بھی red ہو گیا اس کو ہم کر دیتے ہیں green تاکہ یہ different لگے اس سے دیکھیں اس کا red ہو گیا اور اس کا green ہو گیا تو یہ تھا جی ڈی کا کام اب ڈی نہ تو multiple use ہو سکتی ہے نہ اس میں ہم دو ڈی دے سکتے ہیں یہ اس طرح ہی ہو گا کام اس کے بعد ہے جی difference between class and ڈی جو بھی میں نے بتایا class name can be used by multiple html elements یعنی کہ جو class name ہیں وہ ہم ایک سے زیادہ text کے اندر بھی use کر سکتے ہیں same class while an ڈی name must only be used by one html element within the page لیکن جو ڈی ہے وہ ایک element میں پورے web page میں ایک ڈی ایک جیسی ہی use ہوگی دوبارہ وہ ڈی اس web page میں use نہیں ہو سکتی تو یہ تھا جی آج کا lecture جس میں ہم نے class attribute اور ڈی اٹریبیوٹ جو کہ most common attributes ہیں وہ پڑے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ practice بھی کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ اور اگر آپ practice نہیں کر رہے تو practice ضرور کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور comments میں مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے میں وہ مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور آج کا لیتنا ہے اللہ حافظ